موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منر کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی زمین پر فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں ان کا فساد یہ تھا کہ ان کی دلی ہمدردیاں تو کافروں سے تھی اور مسلمانوں میں شامل رہ کر ان کے حالات سے انہیں باخبر رکھتے تھے یاد رکھی یہ بات منافقین کی ہو رہی ہے نا منافقین ہی کا تذکرہ چل رہا ہے تو اسی تعلق سے اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ یہ منافقین جو ہے منافقین کا دلی مرض یہ تھا کہ وہ ہمدردیاں اپنی کافروں سے رکھتے تھے جبکہ اظہار اسلام کا کرتے تھے اور ان کے لیے جاسوسی کرتے تھے جاسوسی کے فرائز انجام دیتے تھے مسلمانوں کی باتیں کافروں تک پہنچاتے تھے اور نئے مسلمانوں کو ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کو حیلو بہانوں سے برگشتہ کرتے تھے یعنی حیلے بہانے بنا کر کے کہتے تھے کہ اسلام سے پھر جاؤ اور جنگ کی صورت میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے تھے یعنی جب کبھی موقع ملے جنگ میں پیچھے ہٹنے کا تو مسلمانوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتے تھے بعد میں پیچھے ہٹ جاتے تھے اور جب ان منافقین سے کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ یعنی کفر و معصی کا ارتکاب نہ کرو کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرو مسلمانوں کے بھید ان دشمنوں کو نہ دو اور کافروں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر جنگ کی آگ نہ سلگاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں ہم اصلاح کرنے ہیں دیکھئے بہت سارے مصلح یعنی اصلاح کرنے والے وہ اصل میں اصلاح نہیں کر رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ دو لوگوں کے درمیان میں جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں عام طور پر عشتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے ایک بھائی ایک سے ناراض ہے دونوں بھائی آپس میں لڑے ہیں تیسرا کوئی آتا ہے صلاح کے نام پر اور دونوں کو اکسا جاتا ہے دونوں کو بھڑکا جاتا ہے یاد رکھیے یہ منافقین کی صفت ہے مجھے اور آپ کو اس صفت سے متصف نہیں ہونا ہے وہ یہی کہتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے ہم مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں عدل سے کام لیتے ہیں اور ان کے درمیان میں اصلاح کرتے ہیں مسلمان کہاں اصلاح کرتے ہیں یادہ اس صفت سے اس خسرات سے یعنی منافقین کی صفت سے بچنے کی کوشش کیجئے اور اپنے آپ کو ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے قبر کے تعلق سے دیکھا تھا بغلی قبر کے تعلق سے آج ہم ایک اور قبر کی قسم کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے سیدھی قبر قبر یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کی قبریں بنانا ثابت ہے جیسے کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا لحد اور دوسری ہے سیدھی قبر بنا دی جائے صندوق کی طرح اور بس اس میں میت کو دال کر کے اوپر سے بند کر کے اس پر مٹی دال دی جائے حضرت عنات بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو مدینہ میں قبر بنانے والے دو اشخاص تھے دو لوگ تھے ایک بغلی قبر بناتا تھا اور ایک سیدھی قبر صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے ہیں اور دونوں کی طرف آدمی کو بھیج دیتے ہیں بلانے کے لئے پہلے جو آئے گا بغلی قبر بنانے والے کو بھی بلایا جائے سیدھی قبر بنانے والے کو بھی بلایا جائے دونوں کے پاس لوگ بھیجے گئے اور بغلی قبر بنانے والا یہ پہلے پہنچ گیا لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بغلی قبر بنائی گئی اور آپ کو اسی میں دفن جیا گیا اور دوسری جو قسم ہے وہ سیدھی قبر ہے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو تلحہ یہ جو ہے لحد والی قبر بناتے تھے اور عبیدہ یہ سیدھی قبر بناتے تھے لہذا دونوں قبر مسنون ہیں دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بنانا ثابت ہے لیکن افضل بہتر قبر لحد ہے لیکن ہمارے یہاں چونکہ شہر ہے شہروں میں ایسا ممکن نہیں ہے اسی لئے ہم لوگ یہاں پر سیدھی بناتے ہیں لیکن گاؤں وغیرہ میں دیہات میں جہاں پر یہ ممکن ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ یہ افضل ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف جو ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آئیے سب سے پہلے حدیث دیکھتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راویہ حدیث بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شہد الجنازت حتی يسلی فلہ قیراتن کہ جو جنازے میں شرکت کریں یہاں تک کہ نماز ادا کر لیں تو اس کے لئے ایک قیرات ہے اور آگے آپ نے فرمایا کہ جو جنازے میں شرک رہا یہاں تک کہ تدفین تک وہ ساتھ رہا یعنی نماز بھی پڑھی اور تدفین میں بھی رہا تو آپ نے فرمایا اس کے لئے دو قیرات ہے قیلہ پوچھا گیا اللہ کے نبی ومل قیراتان اللہ کے نبی قیراتان کیا ہے یہ آپ نے فرمایا مثل الجبلین عظیمین یعنی دو بڑے پہاڑوں کے برابر اللہ خود بر اس سے پہلے یہ حدیث گزر چکی ہے ہم نے بات کی تھی نماز پڑھنے کے تعلق سے پڑھنے کی فضیلت میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ لیتا ہے جنازے میں شرکت کرتا ہے اور نمازیں جنازہ ادا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک قیرات برابر ثواب ملتا ہے ایک قیرات پہاڑ کے برابر سوچ کتنا بڑا ہوتا اللہ اکبر پہاڑ اور آپ نے فرمایا کہ جو تدفین تک ساتھ میں رہا میت کو مکمل دفن کرنے تک تو اس کے لئے دو قیرات پہاڑ کے برابر کو حاصل کر سکے یاد رکھیے ہماری عمریں اس امت کی عمریں پتا ہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کم رکھی ہے لیکن ہمیں کم عمل کے بدلے میں بڑا ثواب اللہ رب العالمین نے رکھا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کو غنیمت سمجھے اپنے لیے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ شرکت کریں اور ان عجروں کو جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے جوزت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں موسیقی